مدینہ اسی حالت میں انٹر ہوئے اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آنے والا ہے ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں ان کی ایک سپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے سب سے زیادہ اتنے عبادت کسی نے نہیں کی ساری رات نفل پڑتے تھے سارے دن کا روضہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کر دی کوئی ہمارے جیسے اول تو کر نہیں سکتا کرے گا تو چوتھے دن پاگل ہو جائے گا دماغ خوش ہو جائے گا اور انہوں نے نبھا کے دکھایا رات پوری تحجد دن پورا روضہ اور رات اور دن میں ایک ختم کرن اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں جو ان کو یوں ٹیریکٹ جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں رکوع میں کھڑے رہتے ہیں کیام میں کھڑے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے چاچا کہ تھوڑا والے صاحب کی نرازگی ہے دور رہنا چاہتا ہوں دو تین دن ٹھہر جوں آپ کے پاس ہاں 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 بیٹا آجا 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 اب عشاء کی نماز کے فوراں بعد انہوں نے چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں بزرگ تشریف لائے سرانے پہ سر رکھا اللہمہ بسم کا اموت و احیاء سونے کی دعا پڑی اور تھوڑی دیر بعد خوراٹے ہیں تھے وہ بڑے حرام ہوئے بھئی میرا تک یال آئی ہے یہ ساری رات سجدہ کرے گا تو رو رو مسلح تر کر دے وہی قائدت ہے خوراٹے چاہو جاندے نہ ہو جا رہے ہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ایک ہی بڑھ تحجت کے دو نفل بھی نہیں تو جنت بھی بشارت ترہے دن کٹھیں انہوں نے کہا کل دیکھوں گا کل شاید کچھ اور کریں اگلے دن آئے پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے اور بزرگوں نے بھی یوں کی اور بسم کاموت و احیاء اور پورا کمرہ خوراٹے ہیں وہ پھر پریشانی کب اٹھے گا کب اٹھے گا فجر کی ازان پر اٹھے تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی کہنے والا سچا اس کے بعد کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا وہ محمد مصطفیٰ ہیں لیکن یہ چکر کیا ہے یہ جنت مل کیسے رہی ہے چلو ایک رات اور سائی تیسری رات آئے یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے حتیٰ کہ فجر کی ازان پر آنٹھ ہوئی تو یہ نا پھٹ پڑے کہنے کے چاچا بات بتاؤں کہنے کیا ہے کہ میری کوئی جگڑا نہیں تھا اببا سے میں نے تین دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آرہا تین دن تجھے اللہ کے نبی نے بشارت دی جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے لیکن میں اس بات پہ حران ہوں تو ساری راہ سوتا رہتا اس زمانے میں منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے فرض نماز تو فرض نماز ہے منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے تو کیلے لگے کیا کرتے ہو ساری راہ تو سوتے گزار دی کیا کرتے ہو کہنے کے باتیجے جو تُو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا اور جس کو بشارت دیئے انہوں نے فٹ و نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیسے تو نفل آج نہیں کہ نیک لوگ تحجد نہیں چھوڑتے تو کہنے لگے اجسا چلو اللہ نے ایسا ہی اللہ کی مرضی اللہ کے نبی کی مرضی یہ چار قدم چڑے تو آپ سننا کہا فتیجے ادھر ہو کہا بیٹا ادھر ہو آگئے کہلے کہ اب تمہیں اصلی بات بتاؤں اب تمہیں اندر کی بات بتاؤں میں کہا کیا ہے کیا ہے اب وہ تیار ہو گئے کہ یہ کہیں گے میں تین دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں تو تین دن میں بیمار تھا میرے پیوٹ میں دار تھا میرے سار میں دار تھا تو میں اٹھ نہیں سکا ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتا ہے لیا بہاں جی 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 تو کہنے گے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے نا دل اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہیں ہے اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوش ہی ہوتی ہے تو تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا حیرت میں ڈوب گئے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آگئے یہی سے انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ کہنے کے ہاؤزا ہوا اچھلے اپنی جگہ سے ہاؤزا ہوا یہ چاچا اب سمجھ میں آگیا سمجھ میں آگیا یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر لیا ہے اس پر آپ کو جنت ملی ہے یہ صرف تاجت نفلہ تین سوکھی نہیں لگ دی یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے تو میرے بچوں سنو یہ نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل سافرک فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل سافرک یہ بچیاں کر لیں آپ کر لو میں کر لو یہ تمہارے استاد کر لیں کوئی کر لے میرے رب کی قسم بڑے بڑے عبادت گزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکتے بڑے بڑے سجدہ کرنے والے اور ربو کرنے والے نفلی ان کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے ایک اس وجہ سے کہ یہ عظیم و شان سنت ہے ایک اس وجہ سے کہ اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں ایک اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے کہ آدمی کو خود زبا ہونا پڑتا ہے تب جا کر یہ چیز ہاتھ میں آتا ہے ایسے نہیں آیا کہ تحجد کے لیے نیت گربان کر لیں ہم جماعت میں کہے چالیس دن کے لیے تھوڑا رکا سکا کھا لیا اور گھر کی جدائی بناش کر لیں یہ پل پل کی موت ہے پل پل کی عزت نفس پہ چوریاں ہیں اور پھر یہ مسکر آکے چلتا ہے یہ مقام اسے جمریل سے بھی اوپر لے جاتا ہے